اسلام علیکم دوستو دوستو ہماری یہ ویڈیو دو وائلڈ بی فور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے تو دوستو آگ کی ویڈیو بہت انٹریسٹنگ ہے اس کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب جانتے تو ہیں کہ اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا یہ دنیا قائم ہوئی اور اس میں باقائدہ ہر چیز کا نظام قائم ہوا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا اور آنے والی نسلیں اس پر بہتر جنگی گزار سکیں لیکن اکثر اوقات ہمارا دل و دماغ یہ سوال کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا پر کیا تھا اور یہ کیسے دنیا وجود میں آئی یہ سوال اور اس طرح کے اور بھی کئی سوالات جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں یہ سوالات صرف ہمیں نہیں بلکہ پچھلی کئی نسل کو بھی الجن میں ڈالتے آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اکثر لوگ یہی سوال کرتے تھے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا اس کے مطالق ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس سے جوڑی تھیوریز کے مطالق بات کرتے ہیں سائنس دان عیسائی اور مختلف لوگوں کے مطابق زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے شیطان کو پھینکا گیا تھا جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اتارا گیا اور تخلیق کے بعد اللہ پاک نے سب فرشتوں کو فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن عبلیس نے انکار کر دیا جس کی وجہ سے اسے جنت سے نکال کر پھینک زمین پر پھینک دیا گیا اور وہ ہزار ہم سال اس زمین پر روتا رہا اور قیامت تک کی اس نے محلت مانگی کہ میں بندو کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا اور جیسا کہ شیطان آگ سے بنا تھا اور کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جنت تھے اور اس زمین پر فتن و فساد وہی کرتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ ایک فرشتوں کی فوج بھیجی گئی تھی جنہوں نے شیطانوں کے خلاف جنگ عظیم کی جس کے بعد جنہوں کا بصیرہ صرف جزیرے اور سمندر ہیں اس کے بعد کچھ سینسدانوں اور عیسائی کا کہنا ہے کہ آدم سے پہلے زمین پر ڈینوسار تھے جو کہ ہزار ان سال پہلے انسانوں کی آمد سے قبل اس زمین پر آباد تھے لیکن انسانوں کی آمد کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں اس طرح بعض سینسی ریسرچ کے مطابق اس زمین پر آدم سے پہلے انسانوں کی طرح کچھ اور مخلوق آباد تھیں اور مختلف جگہوں سے ملنے والی انسانی کھوپنی اور انسانی ڈھانچوں کے آثار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کچھ مخلوقات آباد تھیں جو کہ پہلی قوموں کی طرح شاید تباہ ہو گئی تھی اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ زمین خلائی مخلوقات کا مرکز بھی تھا اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے سورة حود میں ارشاد ہے وہی ہے جس نے چھے دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا دوستو اس آیت سے جو بات سمجھ آتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمین پر آدم سے پہلے صرف پانی تھا اس آیت میں کسی بھی مخلوق یا باقی چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا اس بارے میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا تو ان کے جوابات کیا تھے اس کے بارے میں حضرت عبور رزائن اکیلی سے روایتے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آدم سے پہلے کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ صرف اللہ تھا وہ نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے اور عرش پانی پر تھا اور اللہ نے ایک کلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا پھر اس سے کہا کے لکھ اور اس طرح انسانوں کے آنے سے پچاس ہزار سال پہلے ہی ہر چیز تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سابق کچھ لکھ کر لوحے محفوظ میں رکھ دیا گیا بخاری شریف میں بھی ایک جگہ بتایا گیا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لینا ہے آپ ہمیں بتائیں کہ زمین پر آدم سے پہلے کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نہیں صرف اللہ تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا اور اللہ محفوظ میں کلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رواجات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو اس کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن میٹی پیدا کی اتوار کو پہاڑ پیر کو درخت منگل کو تکالیف بیماریاں اور مسائل اور بدھ کو نور جمعرات کو چوپا اس زمین پر پھلا دیئے گئے اور جمعہ کے دن جمعہ کے مبارک دن اسر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جنات کو دو ہزار سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا اسی طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم زمین پر آیا اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں اور ایسے ہی ایک دن اللہ اس زمین پر انسان کو دیا وقت ختم کر دے گا اور جیسے ہی یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم ہو جائے گی تو دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جب تک ہمارے زندگی آئے ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے دن ہمیں سرخ روح کر دے آمین تو دوستو اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور کومنٹس کریں اور مزید اس طرح کی اچھی جی ویڈیوز حاصل کرنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی